چارٹ کے کسی اسے کی بناوٹ کرنے سے پہلے ضروری وہ تحقی اس کو سیلیکٹ کیا جائے چارٹ کے ایریا پر کلک کرتے ہیں اب اس پائپ پر کلک کرتے ہیں جو مارچ کی انکم کو ظاہر کرتا ہے ایک چیز پر توجہ دینا چاہیے مارچ کی انکم کے ساتھ ساتھ جنوری اور فروری کے انکم بھی سیلیکٹ ہو گئے اب ایک بار پھر مارچ کے پائپ پر کلک کرتے ہیں پائپ کے چاروں طرف سے جڑے ہوئی مربع نظر آنے لگے اس کا مقصد ہے کہ ہمارا ٹارگٹ سیلیکٹ ہو گیا چارٹ کے باہر کلک کرتے ہیں تاکہ اس سے سیلیکشنگ کو ختم کیا جا سکے اب اگر ہم چارٹ پر دو مرتبہ کلک کریں تو کیا نتیجہ آخذ ہوگا دو دفعہ چارٹ پر کلک کرتے ہیں جس کی نتیجے میں ڈائیلوگ ونڈو فارمیٹ چارٹ وجود میں آ گیا اس ڈائیلوگ ونڈو کی مدد سے چارٹ کو ایک ہی وقت میں فارمیٹ کیا جا سکے گا کینسل کے بٹن پر کلک کرنے سے ڈائیلوگ ونڈو کو بند کرتے ہیں موسیقی